اب میں بات کروں ان لوگوں کی کچھ لوگ وہ ہیں جو بد مدبوں کے رد کو پسند نہیں کرتے اب اس کی دو وجہ ہیں یا تو یہ ہے کہ انہیں وہابیہ دیابنہ وغیرہ کے بارے میں یہ پتا نہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخی کی ہے اگر انہیں پتا نہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے تو پیچھلے جمعہ کے اندر میں نے جو چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی آپ ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وہ گستاخ ہیں کی نہیں ہیں جیسا کہ میں نے بتایا تھا انہوں نے شیطان کے علم کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے علم سے بڑھا کر کے لکھا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ان کو پاگلوں چپائیوں جانوروں اور مجرونوں کی طرح کہا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوڑ بول سکتا ہے اگر ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے گستاخی کی یا نہ کی تو بس ساپ اور سیدھی سی بات ہے آپ ان سے یہ کہیں کہ جناب آپ کے علم سے زیادہ تو شیطان کا علم ہے اور آگے بڑھ کر کے ان سے کہیں آپ جن سے مرید ہیں نا آپ کے پیر صاحب سے بڑا علم تو شیطان ہے آپ کے جو استاد ہیں اس سے بڑے جو علم ہیں وہ تو شیطان اس سے بڑا علم ہے پھر دیکھو وہ ناراض ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے اور اس سے سوال کریں کہ آپ کے پیر صاحب کا علم تو خنزیر کی طرح ہے آپ کے پیر سال کا علم تو کتے کی طرح ہے آپ کے جو استاد ہیں ان کا علم جو ہے وہ پاگل کی طرح ہے پھر دیکھو وہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس سے کہے تمہارے ماں باپ جو ہیں ان کو جو ہے جو علم ہے وہ فلاں جانور کی طرح ہے فلاں مجرون کی طرح ہے اور فلاں جو ہے وہ چوپائی کی طرح ہے پھر دیکھو وہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس طرح کی باتیں کرنا یہ گستاخی ہے یہ توہین ہے تب ہی تو وہ ناراض ہوتا ہے تو اتنی بات تو بالکل کم فرم ہے کہ اس طرح کی باتیں جو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان عالی کے اندر بتمیزی کرتے ہوئے لکھی ہیں وہ گستاخی ہیں اب دوسری بات اگر وہ اس کو گستاخی مان لیں تو پھر ان سے آپ ڈائرک پوچھیں کہ اگر یہی باتیں کوئی آپ کے استاد کے بارے میں کہے تو آپ کیا کریں گے اگر پیر صاحب کے بارے میں کہے تو آپ کیا کریں گے یہی باتیں اگر کوئی آپ کے ماں باپ کے بارے میں کہے تو کیا کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ قیدے میں کچھ نہیں کروں گا لیکن جب آپ اس طرح کی باتیں ان کے بڑوں کے بارے میں کہیں گے وہ لڑنے کے لئے تیار ہو جائے گا وہ نفرت کے لئے آمادہ ہو جائے گا وہ آپ سے دشمنی کر لے گا آپ سے قطع تعلق کر لے گا آپ سے دوری اختیار کر لے گا تو اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہی باتیں اگر پیر کے بارے میں کہا جائے تو آپ اسے دشمنی کر لیتے ہیں یہی باتیں ماں باپ کے بارے میں کہا جائے تو آپ اسے اداوت کر لیتے ہیں یہی باتیں اگر آپ کے کسی بڑے کے بارے میں کہا جائے تو آپ اس سے اپنا تعلق کول دیتے ہیں تو اب مجھے بتائیں ایک پڑھرے کے اندر اپنے ماں باپ کو رکھے اپنے پیر کو رکھے اپنے استاد کو رکھے اور دوسرے پڑھرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی عزت کو رکھیں کیا ہمارے ماں باپ ہمارے پیر اور ہمارے استاد کی عزت اللہ اس کے رسول سے زیادہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے سامنے ماں باپ استاد اور پیر کی عزت کی کیا حیثیت ہے وہ سب کے سب اپنی جگہ میں بڑے ہیں لیکن جب بات آئے گی اللہ اس کے رسول کی تو پھر اللہ اس کے رسول کی عظمتیں اور عزتیں سب سے بلند ہیں تو اب آپ بتائیں اگر کوئی یہ سب باتیں ہمارے بڑوں کے بارے میں کہے ہم ان سے دشمنی کر رہے ہیں عداوت کر رہے ہیں قطع تعلق کر رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے بارے میں اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کا مطلب یہی ہے ہمارے ماں باپ کا دشمن دشمن ہے اللہ اس کے رسول کا دشمن اس کو ہم دشمن نہیں سمجھ رہے ہیں اگر کوئی ہمارے پیر صاحب کو برا کہے وہ تو ہماری عداوت کے لائق ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی اتنی بھی ہم نے عزت نہ جانی کہ ہم اللہ اس کے رسول کو برا کائنے والوں سے عداوت اپنے دل کے اندر پیدا کریں عجیزانِ مکرم پھر تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی کے ساتھ بھی جہنم کے اندر جائے گا عجیزانِ مکرم یہ اتنی واضح اور کھولی سی بات ہے اگر بندہ اس کو سمجھنا چاہے تو بہت آسانی سے اس کو سمجھ سکتا ہے لیکن شیطان ان سب چیزوں کو اتنی آسانی سے وہ سمجھنے نہیں دیتا ہے